اسلام علیکم اموروان آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا پیار بھائی احسن فاروق بڑھلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر کہریت سے ہوں گے اور ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے سب سے پہلے میں معاذر چاہوں گا دو دن اسے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا تھا کیونکہ ہمارا پاس کوئی ایک تمہیں ٹرابلنگ میں تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور جو ہمارا OBS software ہے اس پہ کوئی مسئلہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے recording پہ جو ہے بار بار جو ہے وہ error آ رہا تھا جس کی وجہ سے ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر سکا اور آج نئے software پہ جو ہے ہم ڈائے کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرف کل کی یا جو ہماری last prediction تھی اس کے بارے میں ذکر کریں گے ہم نے کیا بولا کیا ہوا آج کیا ہونے جا رہا ہے وہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے fundamentally market کیا کہہ رہی ہے وہ پتہ لگائیں گے یہاں پہ وہ لوگ جو نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن کلک کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو فوری طور پر نوٹیفکیشن ملے تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں سے جو ہے مسنا ہو last prediction جو تھی ہماری ہم نے آپ کو بتایا تھا market اس وقت تھی 2029 پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ market اگر break کرتی ہے 2028 تو یہ جائے گی 2022 پہ اور یہاں سے اگر rejection آتی ہے تو آپ buy کریں گے دوبارہ اس area تک کے لیے آپ دیکھیں market نے break کیا بلکل trend line پہ گئی یہاں سے ہمیں اس جگہ پہ buy ملی اور market نے 120 pips کی جو ہے وہ ہمیں trade دی کافی اچھی profitable trade دی اچھا profit ہوا اس کے بعد next scenario پہ آتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ trend line جو ہے یہ break ہوتی ہے تو market نے جانا ہے کہاں تک 200 اس area تک 2008-2010 تک ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے clear trend line break ہوئی آپ نے sell کی اور آپ کو 150 pips کا جو ہے وہ ایک زبردست profit ہوا اب آج کیا ہونے جا رہا ہے وہ ہم آپ کو پتا لگا کے بتائیں گے سب سے پہلے اگر fundamentally بات کریں تو ہمارے پاس کوئی بہت important news نہیں ہے jobs opening کے ہمارے پاس ہے USA کا data اور ایک data اور ہے جس میں dollar جو ہے وہ تھوڑا week ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کے حوالے سے ہم اس کو assume کریں گے کہ market buy کی طرف جائے گی اور جو اس وقت دنیا کے حالات چل رہے ہیں خاص طور پر اسرائیل فلسطین والے area میں middle east میں especially تو وہاں سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ gold کو buying کی طرف جو ہے وہ پھینک رہی ہیں اور technically بھی gold جو ہے وہ buying کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے تو ہمارے پاس کافی اچھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں technically plus fundamentally ایک کیا کہتے ہیں مجموعہ جو بنے گا وہ buying کی طرف بنے گا تو ہم بھی جو ہے اس پہ buying آج دیکھیں گے stop processing software جو ہے وہ بھی اس وقت ہمیں buying دکھا رہا ہے مگر وہ اس area سے نہیں دکھا رہا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ trap ہوئے سل میں تو اب ہم نے جو ہے وہ area draw کرنا ہے کہ ہم نے buying اگر کرنی ہے تو وہ ہم نے کس area سے جو ہے buying کرنی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز نیچے ہمارا whatsapp channel موجود ہے وہ لازمی join کریں کیونکہ وہاں پہ میں daily جو ہے وہ signals دے رہا ہوتا ہوں اور کافی اچھے mashallah سے signals ہوتے ہیں کافی profitable signal ہوتے ہیں free of cost ہوتے ہیں تو اگر وہ آپ join کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے daily basis پہ ہم signal دیتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ وہ join کریں تو آپ کو ایک اچھا profit ہوگا اور بہت ساری چیزیں ایسی جیسے میں نے وہاں پہ update دی تھی جب jordan میں جو ہے US base پہ بھی attack ہوا تھا کہ gold buy میں جائے گا آپ دیکھیں آپ وہاں پہ ہوتے ہیں تو آپ نے اس قبر کا فائدہ اٹھا کے یقینی ایک اچھا profit جو ہے وہ بنا نہ تھا یا بنا سکتے تھے gold موجود ہے 2038 پہ اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہماری نظر میں جو ہے وہ buying ہی ہے تو ہم اس کو اس طرح سے آج دیکھتے ہیں اگر gold بند ہوتا ہے 2036 سے نیچے ہم انتظار کریں گے gold کا کہاں پہ آنے کا 2030 پہ اور یہاں سے جیسی ہمیں rejection ملے گی ہم buying کی طرف چاہیں گے 2052 کے لئے take profit آپ کا بنے گا تقریبا 200 pips کا stop loss آپ رکھ لیں 50 pips کا تو بہت ہے ٹھیک ہو گیا اچھا in case market جو ہے یہ جو ابھی current H1 چل رہا ہے یہ break کرتا ہے 2039 اور اس سے اوپر بند ہوتا ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ فوری buy نہیں لیجے گا risk ہوگا انتظار کریں گے اس کا واپس آنے کا area test کرنے کا کون سا 2035 کا یا اس کے قریب تری اور یہاں سے جب اس area پہ buy میں H1 بند ہو تو آپ اس کو buy کریں گے target اس میں بھی آپ کا ہوگا 2050 کا جو کہ 150 pips بنتے ہیں اور stop loss اس میں آپ کا تقریباً بنے گا 100 pips کا کیونکہ زائے سی بات ہے آپ اوپر سے trade لے رہے تو آپ کا stop loss ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے گا اور آپ کا profit margin ہے وہ تھوڑا کم ہوگا ایک بہت important چیز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں mbfx میں trade کرتا ہوں اور اس وقت mbfx نے اس افتے spreads جو ہے وہ اپنے بہت کم کر دی ہیں even xness کو ٹکر دینے والے spreads یا xness سے کم spreads جو ہے میں مانوں گا اور یہاں پہ آپ spreads دیکھ سکتے ہیں کتے کم ہیں گول پہ نہ یقینی طور پہ میں نے یہاں پہ 3 cent کا spread دیا ہے تو اگر آپ اچھا broker دیکھ رہا ہے آپ mbfx join کر سکتے اور مزے کی بات mbfx وہ واحد broker ہے جو کم spreads کے ساتھ 20% trading bonus بھی جو ہے وہ provide کر رہا ہے regulated broker ہے آئیزک regulation ہے wiki fx پہ جا کے mbfx چیک کر سکتے ہیں regulated broker ہے پہلی چیز spreads xness سے بھی کم اس وقت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گول پہ 3 cent دکھا رہا ہے xness پہ 9 10 چل رہا ہوتا ہے اور کوئی broker جس کے spreads اتتے کم ہیں وہ bonus آفر نہیں کرتا mbfx وائد broker ہے جو کم spreads کے ساتھ bonus بھی آفر کر رہا ہے اگر آپ mbfx پہ account open کر چاہتے ہیں نیچے میرا link موجود ہے وہ join کر کے آپ account open کر سکتے ہیں اور ساتھ میں mbfx وائد forex broker ہے جو que forex services کے ساتھ funded fund ہماری آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھیں جم کے پیسے کریں ویڈیو شیئر کریں اللہ حافظ